ہیلو فرنڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی پال اکاؤنٹ جو کہ بلوک ہو جاتا ہے اس میں سے پیسے کیسے نکالتے ہیں میرے اپنے پرسنلی ذاتی آج میرے اکاؤنٹ میں پیسے آگئے ہیں پانچ سو ڈالر میرا فسا ہوا تھا پانچ سو ڈالر ایک اور اکاؤنٹ میں اس پر ابھی میں ورک کر رہا ہوں ایک اکاؤنٹ کے الحمدللہ میرے پاس آگئے ہیں اب میں بتاؤں گا وہ کیسے آئے اور آپ کو ایکسپرینس بتاؤں گا اور اس سے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنا پی پال کا اکاؤنٹ پاکستان میں رہتے ہوئے بنا سکتے ہیں اور فور فری اور اپنے ریجسٹرڈ اکاؤنٹ کے ساتھ جو کہ آپ دوسرے کانٹریز میں بناتے ہیں مطلب یو ایسے یوکے اور جرمنی میں ان کانٹریز میں آپ کے نام سے اریجنل اکاؤنٹ آپ کا کھولے گا اور وہ آپ کے پی پال کے اکاؤنٹ کے ساتھ لنک ہو جائے گا وائل لیونگ ان پاکستان یہ میں آپ کو سارا لیگل میتھرڈ اوریجنل طریقے سے بتاؤں گا کہ کیسے کرتے ہیں کسی کو پیسے پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں فیس بک پر بھی اکثر ایڈز دیکھنے کو ملتی ہے کہ دو دو سو پاؤنٹ تین تین سو پاؤنٹ وہ لیتے ہیں اور وہ کمپنی ریجسٹرڈ کروا دیتے ہیں پی پال کا اکاؤنٹ ریجسٹرڈ کروا دیتے ہیں کسی کو پیسے پی کرنے کی ضرورت نہیں میں آپ کو اس سے اگلی ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کیسے آپ بنا سکتے ہیں بلکل فری ہے اوریجنل طریقہ کوئی اس میں ٹرک نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اوریجنل طریقہ ہوگا انشاءاللہ تو اب میں بتاتا ہوں میرے پیسے کیسے ہے سب سے پہلے میرے جو تھے میں فائیور پر ورک کرتا تھا تو اس میں سے جتنی بھی پیمنٹ مجھے آتی تھی ساری کی ساری میری چلے جاتی تھی پی پال کے اکاؤنٹ میں اس میں یہ تقریباً آج سے چار سال پہلے کی بات ہے چار سال سے میرے اکاؤنٹ میں پیسے فسے ہوئے تھے اب دوہزار بیس ہے جس میں میرے پیسے کیش ہوئے ہیں اب وہ کیسے کیش ہوئے تب تو مجھے پتا نہیں تھا میں پی پال کو ایکچولی پی پال میں آپ کو بتا دوں ہے ہے گیا پی پال جیسے میں پاکستان میں ورک کرتے ہیں جیسے کیش کے تھوڑے ایک دوسرے کو پیسے بیجتے ہیں پی پال بھی اسی طرح ہی ہیں یہ میں ان کے لئے بتا رہا ہوں جن کو نہیں پتا مطلب جو آنے والے دنوں میں اس کو یوز بھی کریں گے جیسے ہم جیسے کیش کرتے ہیں اسی طرح پی پال پچیس سے تیس کنٹریز میں ورک کرتا ہے ایک سیکنڈ میں پیسے ٹرانسپور ہو جاتے ہیں اور پی پال کو پی پال کوئی فیس نہیں ہے اس کو بینک کے ساتھ لنک کرنا پڑتا ہے تو میرے پیسے سارے پی پال میں جمع ہوتے تھے تو اس میں پی پال جب ہم نیا نیا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو پی پال ہمیں ویسے تو سائن اپ کی اپشن دے دیتا ہے ہم سائن اپ کر سکتے ہیں فور فری لیکن وہ ہمیں بار بار یہ کہتا رہتا ہے کہ اپنا بینک جو ہے وہ لنک کرو اپنا بینک لنک کرو میرے پاس ایم سی بی کا اکاؤنٹ تھا تب میں نے ٹرائی کی میں نے کہا شاید اس پر چیلی جائے میں نے اپنا کارڈ ڈیبٹ کارڈ جو تھا ایم سی بی کا لائٹ کارڈ میرے پاس آئی ہے ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا یہاں پہ وہ میں نے بلوک کروا دی ہے بند کروا دی ہے میں نے وہ بند کرنے کی کوشش کی انہوں نے ویریفکیشن کے لیے دو یورو میرے اکاؤنٹ سے کارٹ لی ہے تو دوبارہ مجھے واپس بھی نہیں آئے اور انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ اس اکاؤنٹ میں ہم آپ کے پیسے ٹرانسفر نہیں کر سکتے یہ پاکستان میں پاکستان میں ہم ورکی نہیں کرتے تو پھر خیر وہ بھی گئے اور اس کے بعد میں پی پال کو کہتا رہا کہ میرے اس میں اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں اب مجھے بتائیں میں کیسے اپنے اکاؤنٹ میں ویڈراؤ کروں وہ کہتے کہ اس کا کوئی حال نہیں ہے آپ کو اپنا بینک کارڈ لنک کرنا ہی پڑے گا اپنا بینک یا اپنا کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ لنک کرنا ہی پڑے گا پھر میں نے سوچا کہ میں علی ایکسپرس یا ای بے سے شاپنگ کرنا ہوں علی ایکسپرس پر تو میں نہیں گیا لیکن ای بے پہ میں جاتا رہا ہوں وہاں سے میں نے دو تین بار کچھ پرشیزنگ کی اب ای بے بھی پاکستان میں ورک نہیں کرتا تھا انفرچنیٹلی تب مجھے اتنی انفرمیشن نہیں تھی میں سمجھ رہا تھا شاید میں کوئی چیز خریدوں گا وہ مجھے آ جائے گی میں تین تین مہینے تک اس کا ویٹ کرتا رہا اور اچھی چیز اس میں یہ تھی کہ ای بے والے اگر آپ کی پرڈکٹ آپ کو نہیں پہنچی تو وہ پیسے آپ کے ریفرنڈ کر دیتے ہیں آپ کے پیوال کے اکانڈ میں ویسے بیش دیتے ہیں تو میں نے چھے سے سات دفعہ کچھ چیزیں وہاں سے پرڈکٹس خریدی ای بے سے اور وہ پاکستان میں تو وہ بھی ورک نہیں کرتا ہے ای بے اور وہ پرڈکٹ میری آتی بھی نہیں رہا پاکستان میں آ بھی نہیں سکتی تھی آئی تین تین چار چار ماہ بعد میں نے تبیباً دو سال یہ وقفہ برداشت کیا میں کہتا تھا کہ شاید میری میرے یہ جو پیسے اس میں پھسے ہوئے ہیں میرے کسی کام آ جائیں اسی دوران جب تین سے چار ٹرانزیکشن ہو جاتی تھی تو پیوال ہمیں ڈیٹیکٹ کرنے لگ جاتا تھا کہ اس بندے نے اپنا کارڈ لنک نہیں کیا وہ اس کا اکانڈ ویریفائیڈ نہیں ہے تو اس کو اس پہ لگا دیتے تھے ریسٹرکشن کہ اس کو پہلے ویریفائیڈ کرو پھر یوز کر سکتے اب خیر میں نے کر لیا تو اس کو یوز جب چار پانچ ٹرانزیکشن میں نے کی میرے اکانڈ میں پیسے واپس آئے انہوں نے فوراں بکڑ لیا انہوں نے میرا اکانڈ بلوگ کر دیا میں ادھر ادھر سے لے کے لنک کرتا رہا لیکن انہوں نے میرا پرمننٹلی بلوگ کر دیا مجھے کہتے ہیں آپ کو چھ ماہ کے بعد بتائیں کہ پیسے کیسے وڈڑا کرنے اس چیز کو بھی دو تین سال گزر گئے لیکن انہوں نے کچھ نہیں مجھے بتایا میں ایمیل بھی کرتا رہا وہ یہی کہتا تھا کہ نہیں آپ کو اپنا بینک لنک کرنا پڑنا ہے اب یہ انفرمیشنز پاکستان میں لوگ ایک دوسرے کو نہیں بتاتے اور وہ اس کے بھی پیسے چارج کرتے ہیں میں فری افکوسٹ آپ سب لوگوں کو بتا رہا ہوں اپنا ایکسپیرینس بھی بتا رہا ہوں اگلی ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ فری میں کیسے بنا سکتے ہیں آپ تو خیر اب اچانک میں نے اس کو جو میرے پاس میتھر تھا اپنے اکاؤنٹس میں نے کھولے ہوئے تھے USA میں UK میں اور جرمنی میں وہ میں نے لنک کیے اور قدرتاً وہ اس کے ساتھ لنک ہو گئے اور وہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے تو اب وہ پیسے کیسے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اگر کسی کو نہ سمجھ آئے اپنا اکاؤنٹ بھی بنانا چاہے تو میں اس کو وہ بھی ہیلپ کروں گا کہ اپنا اکاؤنٹ وہ کیسے بنا سکے گا تو خیر وہ جتنے بھی پیسے تھے وہ سارے کے سارے ویڈراؤ ہو گئے کیش ہو گئے میرے اکاؤنٹ میں آگئے تو اب میں نے وہ میرا جو پی پال کا اکاؤنٹ وہ بالکل خالی ہے اور وہ تب تو جو میرا دوسرا اکاؤنٹ کیونکہ انہوں نے مجھے بلوگ کر دیا تھا میں نے کچھ پنگے بھی میں لیتا رہا جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے پرمننٹلی ہی بلوگ کر دیا کہ آپ یوگز نہیں کرتے انہوں نے مجھے وہاں پر میسیل لکھا آجتا تھا کہ ہم آپ کو پرمننٹلی آفر ہی نہیں کرتے کہ آپ اپنے کسی بھی انفرمیشن کے ساتھ پی پال کا اکاؤنٹ یوز کریں لیکن خیر وہ پیسے ہو گئے اب اسی ایمیل کو پی پال یہ ایک فیچر دیتا ہے سہولت دیتا ہے کہ ہم جو اکاؤنٹ ہے اس کو کلوز کر کے اسی ایمیل سے دوبارہ بھی کر سکتے ہیں اب میں نے وہ اپنا پی پال کا اکاؤنٹ جو پرانا تھا وہ خالی ہو گیا تھا وہ کلوز کر دی ہے نیا پی پال کا اکاؤنٹ بنایا اور وہ میرے اس کے ساتھ لنک بھی ہے میری اکاؤنٹ کے ساتھ جو میرے نام پر ریجسٹرڈ ہے تو نئی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں پی پال کا اکاؤنٹ تو یہ میرا ایکسپیرینس تھا کچھ جو کہ میں نے اپنوں کو بتایا اگر آپ کے بھی کسی کے پیسے فسے ہوئے ہیں تو وہ لازمی میری جو اگلی ویڈیو ہے اس کو دیکھیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس کو کر سکتے ہیں